موسیقی شام کے پانچ بھجے ہیں السلام علیکم یہ ریٹیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم کو آج بتایا گیا کہ ریل گارڈیوں اور ہوائی جہازوں میں کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر لاغو کی جا رہی ہیں موسمیاتی تبدیل کی وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور قضیتی آفا سے نمٹنے کے لیے نیشنل رسک مالیجمنٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے ایران کی فوجی قیادت نے دشت کر دی کہ خلاف قربانیوں پر پاکستان کی مسلحہ فاج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی ہے لیبیا کے مشرق شہر تبرک میں مظاہرین نے پارلمنٹ کی امارت پر دھاوہ پول دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ریلوے کے وزیر ساد رفیق نے آج لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم کو بتایا گیا کہ ٹرینوں اور تیاروں میں سفر کے دوران کرونا کی احتیاطی تدابیر کو یقینی بنایا جا رہا ہے خواجہ ساد رفیق نے وزیراعظم کو ریلویس اور ہوابازی کی شعبوں میں اصلاحات کے بارے میں آگاہ کیا وفاقی وزیراعظم عبدالقادر پرٹیل نے قوم پر زور دیا ہے کہ وہ عید الازحہ کی تاتیلات کے دوران کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی روک تھام کے لیے ذات ترکار پر سختی سے عمل کرے اور قیر ضروری نقل و حرکت سے گریس کریں انہوں نے پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہ عوام بڑے اجتماع سے اجتناب کرتے ہوئے تمام پروٹوکولز اور حفاظتی تدابیر پر کار بند رہیں وزیراعظم نے علماء کرام سے بھی اپیل کی کہ وہ مساجد میں سماجی فاصلہ یقینی بنائیں اور عوام پر زور دیا کہ وہ نماز عید کے بعد مصافیہ اور معانقہ سے گریس کریں موسمیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر شیریر رحمان نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور قددی آفا سنمٹنے کے لیے نیشنل رسک مینجمنٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے آج کراچی میں وزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ کے حمراء ایک اجلاس میں انہوں نے سمندری ماحول کے تحفظ کے ذرائب پر تباتلہ خیال کیا سن کے وزیر آلہ نے اجلاس کو بتایا کہ کراچی تھٹھا سجاول اور بدین کے ازلا میں دو عرب روپے کی لاغت سے ماہی پروری کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ماہی پروری کی نگرانی کے لیے کمیونٹی پولیس سسٹم قائم کیا جائے گا صوبے میں منچر جیل میں سیاحتی سہولیات متعارف کرائی جائیں گی جس میں وارڈر بوٹنگ اور وارڈر سپورٹس بھی شامل ہوں گی اس موقع پر شریر رحمان نے کہا کہ ایک پینو لقوامی کمپ نے منچر جیل کی صفائی کے لیے تیار ہے انہوں نے حکومت حسن سے کہا کہ اس سلسلے میں سکیم تیار کریں جس کے لیے وفاقی حکومت معاونت کرے گی پاکستان ریلوے نے عید الازہ کے موقع پر مسافروں کی سہولت کے لیے تین خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے پاکستان ریلوے کے ترجمان نے کہا ہے کہ کوئٹا سے پشاور کے لیے پہلی خصوصی ٹرین جمعہ کو صبح دس بجے روانہ ہوگی دوسری خصوصی ٹرین جمعہ کو کراچی سے لاہور جبکہ تیسری خصوصی ٹرین اسمہ کی تیرہ تاریخ کو لاہور سے کراچی کے لیے چلائے جائے گی شمالی وزرستان کے علاقے غلام خان کے لیے میں سیکیورٹی فوسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی ایک کاروائی میں تین دہشت کردوں کو ہلاک کر دیا ہے پوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق یہ دہشت کرد سیکیورٹی فوسز کے خلاف دہشت کردے کی سرگرموں میں ملوث تھے ہلاک ہونے والے دہشت کردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت ہوا چیرمن جوائن چیف آف اسٹاف کے محجی جنرل ندیم رضا نے جو ایران کے سرکاری دورے پر ہیں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیس الساداتی سے ملاقات کی ملاقات کے دوران دو طرفہ تصویر آتی دلچسپی اور علاقہ سلامتی کے امور سمیت دونوں ملکوں کے دمیان سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مستحکم کرنے پر تباتلہ خیال کیا گیا فریقین نے دونوں ملکوں کے دمیان سیکیورٹی اور دفاع کے شعبوں میں با مقصد اور پائیدار تعاون کی خواہش ساہر کی ادھر ایران کی فوج قیادت سے الگ الگ ملاقاتوں میں دونوں فریقوں نے قرار دیا کہ مشترکہ سرحدوں کو امن اور دوسری کی سرحد ہونا چاہیے ایران کی فوج قیادت نے پاکستان کی مسلح فاج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور دہشت کردی کے خلاف ان کی قربانیوں کا احتراف کیا لیبیا میں گرتے ہوئے مرار زندگی اور سیاسی تعطل کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین نے مشروع کی شہر تبرک میں پارلیمان کی امارت پر دھاوہ پھول دیا مقام زائبلہ کے مطابق مظاہرین پارلیمان کی امارت میں داخل ہو گئے اور توڑ پھوڑ کی مظاہرین نے اس موقع پر ٹائر شلائے اور متحارب سیاسی جماعتوں پر قصہ نکالا انہوں نے پارلیمان تحلیل کر کے نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی کیا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.cov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے